بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو اسلام علیکم میرے بڑے ایک پیارے دوست میرے بڑے پیارے عزیز کچھ عصہ قبل انہوں نے کچھ پرفیومز خریدے اور وہ میرے گھر آئے وہ پرفیومز لے کر اور انہوں نے کہا دیل بھائی میں آپ کو پرفیومز چیک کر رہا ہوں بڑے سستے لیے ہیں ہمینے میں چیک کروں گا تو وہ یہ کافی زیادہ پرفیومز یہ اٹھا کر لے آئے ان میں کچھ پرفیومز ایسے ہیں جو کہ میرے میں چیک کر رہا تھا بیٹھ کے کچھ پرفیومز ایسے ہیں جو کہ میں آپ کو دکھاؤں گا جو کہ میں آپ کو دکھاؤں گا وہ وہ لے کر آئے دیل بھائی یہ میں نے بہت سستے لیے ہیں یار آپ کو مزہ آئے گا آپ استعمال کریں گے آپ کو مزہ گا میں کروں گا یوز کروں گا تو جیسے ہی وہ لے کر آئے تو یہ بیس پرفیومز انہوں نے خریدے اب یہ بیس پرفیومز انہوں نے کتنے کے خریدے لگ بگ ساڑھے تین چار لاکھ روپے کے انہوں نے یہ پرفیومز خریدے اس سے زیادہ گی خریدے ہوں گے اور اگر ان کی اوریجنل پرائیس دیکھے تو کوئی ساتھ سے آٹھ لاکھ روپے بنتی ہے اوریجنل پرائیس لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے ڈسکاؤنٹ بھی ملے ہیں یہ لیفٹ آورز ہوتے ہیں کچھ لوگ کسٹم پی نہیں کرتے تو نون کسٹم پرفیومز ہیں بلا 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 پتہ نہیں میں اس ویڈیو میں کسی پرسنیلٹی کا نام نہیں لوں گا میں صرف آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پرفیوم یہ کہہ کر بیچا جاتا ہے کہ اس کا باکس نہیں ہے اس کا یہ باہر سے آیا تھا بندہ لے کر اس نے ایکسپٹ نہیں کیا اس نے ٹیکس پی نہیں کیا تو وہ چھوڑ کر چلا گیا تو ٹیکس کے اندر پھر یہ ہوا پھر وہ ہوا پھر فرانہ ہوا یہ ہوا تو اس لیے یہ پرفیوم سستے ہیں اچھا جیسے یہ پرفیوم انہوں نے میرے سامنے ٹیبل بھرا میرا تو آئی وز لائک سیریسلی یار اتنے زیادہ پرفیومز آپ نے لے لیے کوئی بندہ پوچھ لیتا ہے کوئی ڈسکس کر لیتا ہے بھرا پہلا پرفیوم جو میں نے ٹرائے کیا وہ تھا یہ کرسچن ڈیور کا اود اسپہان میں نے خوشبو نہیں چیک کی میں نے باٹل اٹھائی میں نے دیکھا یار سٹکر اوریجنل ہے اوپر کرسچن ڈیور ہے جس کو گھمائیں جیسے مرضی کریں اس کا جو سی ڈ ہی ہے جو سی ڈی ہے وہ سٹکر کے بلکل اوپر آتا ہے جنون بوٹل ہے یار سب کچھ ہے بوٹم پہ میں نے بیچ کوڈ چیک کیا او ای او ون ٹھیک ہے او ای او ون میں نے جا کے ویب سائٹ پہ چیک فریش پہ چیک کیا سب کچھ مائچ تھا پھر میں نے اس کی کیاپ کھول کے اندر وہ کرسچن ڈیور کا لوگو تھا وہ بھی مائچ تھا everything was perfect and i was like میں بھی کنونس ہو گیا کہ یار جنون پرفیوم ہے یار اور اگر پچتہ ہزار پی کا پرفیوم ہے ان کو 30,000 روپیز کا م ملا 30,000 کے قریب قریب ملا ٹھیک ہے یہ نوٹ کرتے جائیے کہ 125 ممال 75,000 روپی کا پرفیوم ہے ان کو یہ کہہ کر کہ یہ لیفٹ آور ہے کوئی کسٹم والے چھوڑ گئے کوئی یہ کچھ وہ لٹرم پٹرم اور اس کا باکس نہیں ہے تو اس لیے آپ کو یہ ہم 30,000 کا دے دیں گے انہوں نے خوشی سے لے لیا کہ یار مجھے تو 75,000 کے چیز تھی 30,000 میں مل رہی ہے یہ پرفیوم وہ لے آئے ٹھیک ہے مزہ تب میرے لیے ڈسکلوزیر تب ہوا جب میں نے اس کو کھول کر ایک سپری ہوا میں کیا ایسے اور اس کو جب میں نے خوشبو کیا آپ لوگ مجھے بتائیں جنہوں نے کرسچن ڈیور کا اودس پہان استعمال کیا ہے اس میں کہیں بھی جیمی روز کی کوئی خوشبو ہے نہیں آنا مجھے اس کا سپری کرتے ہی جسنا جیمی سویٹ روز کی ایک خوشبو آئی ہے لائک تبت 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 سنو کی طرح تو میں نے ان کو بتایا میں نے کہا بھائی یہ ری فیلڈ ہے بوٹل ری فیلڈ کا مطلب یہ ہے ابھی میں نے اس کا ایک سپری کیا حالات چیک کریں اور وہ گلے میں ایریٹیشن اسے مجھے سٹارٹ کرتی ہے ری فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ بوٹل اریجنل ہے کیاپ اریجنل ہے صرف اس کا انہوں نے یہاں سے جو سپریر ہے وہ اتار کے اس کے اندر جوس انجیکٹ کر دیا ہے دو نمبر اور اب یہ اس کی کل مالیت میرے کاغذوں کے مطابق پندہ سو دو ہزار روپے سے اوپر نہیں ہونی چاہیے ٹھ تیس ہزار روپے کر کے احسان کر کے بیچا کہ آپ چیک کر لیے جی جی اگر بوٹل میں وہ فرق ہوا تو ہم ذمہ دار ہیں سیون ڈیز منی بیک گارنٹی دیس ڈاٹ یہ وہ تو وہ بھی انسپائر ہو گئے اس نے کہا یار تیسات دن منی بیک گارنٹی ہے سب کچھ ہوکے ہے اس نے یہ پرچیز کر لیا لیکن خوشبو زمین آسمان کا مطلب یہ ایک واحد ان سب میں یہ واحد خوشبو تھی جو کہ اپنے پرفیوم سے مطلب اود اسپان سے تھوڑی بہت میچ کرتی تھی ایک ہو گیا جلدی بہتر دکھاؤں گا اگلا کریڈ ایویچ اینٹس ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کو اس کی اریجنل کیمت پتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ان کو ملا i think 33000 روپیز کا i think 33000 روپیز کا full bottle ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 33000 روپیز اور میرے کاغذوں کے مطابق اس کی قیمت 3500 روپیز maximum ہونی چاہیے وہ بھی bottle کی price کیونکہ bottle original ہے bottle کے اوپر جو badge code بغیرہ لکھا ہوا ہے which is A4217Y01 ٹھیک ہے 17Y01 یعنی 17 badge کی bottle ہے لیکن juice جو ہے میں اب spray نہیں کروں گا ان میں پٹا نہیں کیا انہوں نے ڈالا ہوا ہے یہ 17 badge کی bottle ہے لیکن اس میں جو juice ہے وہ total آپ کر لیں چار پانچ سو روپے کا اس سے بھی گھٹیا اس سے بھی گھٹیا juice کس کے اندر ڈالا ہوا ہے اور Aventus کی بدنامی مطلب یہ اس طرح کا ٹھیک ہے تو یہ بھی 30 to 33 thousand روپیز زائیہ تین چار ہزار روپے سے اوپر نہیں ہے اس وقت یہ ٹھیک ہے کیونکہ refilled ہے Tom Ford کا Black Orchard اس کی price میرا جانتا خیال ہے 18,000 روپے ہونی چاہیے مجھے prices کا میں ویسے بھی آپ لوگ ہو جب اپنے reviews بناتا ہوں تو میں آپ کو کہتا ہوں prices آپ لوگ چیک کر لیجئے گا خود بارال یہ بھی fake یہ بھی اس کے اندر تھوڑی بہت اس کی خوشبو میچ کر رہی تھی trust me بارال بہت عجیب خوشبو بہت عجیب خوشبو میں نے original چیک کیا ہوا ہے اس طرح کی خوشبو نہیں ہے بہت عجیب خوشبو اس کے اندر سے bottle original ہے سب کچھ original ہے batch code میچ ہے which is AB6 everything bottle original سب کچھ juice خراب ہے juice خراب بھی نہیں میں کہوں گا juice refilled ہے اور غلط والا چوس ہے polo green یہ تو سستا سا پرفیوم تھا یہ بھی bottle اس کا batch code everything میں نے چیک کی fake اور juice اپنے جو original fragrance ہے اس سے اس کے قریب قریب mintی سی خوشبو اس کے اندر سے آ رہی ہے اب آپ لوگ مجھے بتائیں polo green کہاں سے mintی ہے اس میں ایسے جیسے پدینے کا وہ mint margarita ہوتا ہے اس طرح کی خوشبو اس کے اندر سے آ رہی ہے اب آپ خود اندازہ لگا لیں اس پرفیوم میں کبھی next perfume is david of cool water او دی تویلیٹ اس کی خوشبو چلیں اس کا عطر تھوڑا سستا مل جاتا ہے کوئی تو اس میں اچھا عطر ڈالا ہویا انہوں نے میں بس اتنے ہی کہہ سکتا ہوں john paul gucci limol سردرد کرنے والی خوشبو بہت ہی عجیب سی میں آئی وز اتنی گندی یہ perfume tom fordard noir extreme بلکل فضول اس کے اندر خوشبو انہوں نے ڈالی ہوئی ہے مطلب ڈیڑھ دو سو روپے والا اتر اس کے اندر ڈالا ہوئا ہے میرا اس کا ڈیٹیل ریویو میرے چینل پر اویلی بل ہے میرے پاس original ہے پڑا ہوئا ہے لیکن میرا دل ٹوٹ گیا یہ اتنی عجیب قسم کی اس کے اندر سے smell آ رہی تھی جو پرفیوم جو میں نے ان کے سامنے میرے دوست کے سامنے بیٹھے بیٹھے لگایا وہ تھا دیوروم انٹینس ٹھیک ہے اب آپ میں یہ سمجھتا ہوں آپ لوگوں میں سے بہت سارے ایسے بھائی جو کہ میرے ریویوز دیکھتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں دیل بھائی جس طرح آپ نے بتائی تھی اس طرح تو اس کی خوشبو ہے ہی نہیں اس پرفیوم کی یہ تو ٹوٹل ڈیفرنٹ خوشبو ہے تو اس کا ریزن یہی میرے خیال میں ریفیلڈ بارٹل ہی ہوتی ہیں ڈیوروم انٹینس ایوریٹھن پرفییکٹ اریجنل بارٹل کیاپ اریجنل سپری اریجنل ایوریٹھن اریجنل بیچ کورڈ بھی سکس آر زیرو ٹو بیچیز 2017 بیچ بیچیز جو جوس جو جوس ہے اس کے اندر وہ ریفیلڈ ہے اس کی خوشبو میں نے غلطی سے اپنے ہاتھ پہ لگائی لیفٹ اینڈ پہ اور جیسی میں نے اس کو خوشبو کیا تو میں نے کہا یار مجھے تو ایک تو پہلی بات تو یہ کہ یہ چبنا شروع ہو گیا پرفیوم میں اپنے ہاتھ دھونے جا رہا ہوں اور دوسرا اس کی خوشبو ڈیوروم انٹینس سے بلکل نہیں ملتی بلکل نہیں ملتی تو میں نے کہا میں ہاتھ دھو کے آیا ہم گپ شپ لگانا شروع ہو گئے یہ باقی پرفیوم چیک کر رہے تھے مجھے یہاں پہ وائٹ سا ایک پیچ بن گیا اور وہ اسی میرے فرینڈ نے نوٹ کیا انہوں نے کہا یار یہ آپ کے ہاتھ پہ کیا ہوا ہے تو میں نے اٹھ کے فوراں سے پہلے پھر اس کے پر نہ ویزنین لگائی اس کو کور اپ کیا کہ کہیں ایریٹیشن اچنگ زیادہ سٹارٹ نہ ہو جائے الرجی نہ ہو جائے انفیکشن نہ ہو جائے تو اس وجہ سے مجھے اس کو دین دفعہ دھونا پڑا اٹھ کر اس میں پتہ نہیں انہوں نے کیا زیر اور کیا اللہ معاف کرے کیا ڈالا ہوا اچھا ون ملین فیک اس میں سے اتنی گندی آلمنڈز کی طرح کی ایک آلمنڈز بھی میں نہیں کہوں گا پتہ نہیں یہ ون ملین ہو گیا موبلوں کا سٹار وکر ہو گیا اس کے بعد ان کے سب کے ریویوز میرے چینل پر اویلیبل ہیں سوائے اس کے سوائے اس کے کیونکہ یہ ابھی تک مجھے اس کا موقع نہیں میرا ریویو بنانے کا بہرحال باقی جو بھی میں دکھا رہا ہوں یہ سب میں یہ دیکھیں اب آزاروں کا اس کا جوس کلر دیکھ لیں ییلو کلر کا جوس ہے مطبعہ آزاروں کا وانٹڈ ہے یہ اور اس کے یہ پروپر مجھے لگ رہا تھا دیکھ کر ہی کہ یہ فیک بوٹل ہے کیونکہ اس کے اندر اس کا جوس کلر کئی وجہ سے ہی مجھے یہ فیک لگی بوٹل اس کے بعد یہ سی ایچ من پریویی پتہ نہیں اس کے اندر انہوں نے کیا ڈالا ہوا ہے کلر میچڈ ہے کلر بھی میچڈ نہیں ہے کلر اس کا سرمئی سا کلر ہوتا ہے تھوڑا سا اور یہ ڈارک اورنج ڈارک گراؤن سا ہے عجیب اور ٹیریڈی میز ٹرسٹ می سور پہ والا کوئی اتر اس کے اندر انہوں نے گھول کے ڈالا ہوا ہے تو اگر آپ یہ چیزیں استعمال کریں گے تو پھر آپ دیل سے شکوا کریں گے کہ آپ نے جس طرح بتایا تھا اس طرح کی تو خوشبو ہی نہیں ہے اس کی تو پھر آپ کس طرح شکایت کر سکتے ہیں ون ملین لکی اور ون ملین پری وے ٹرسٹ می یہ سب کے سب فیک اور یہ جو میں نے آپ کو پرفیومز دکھائے ان میں ایک پرفیوم رہا گیا وہ ہے یہ پرڈا اوشن لوناروسا پرڈا اوشن اوشن لوناروسا اس پرفیوم کے اندر سے پولو گرین کی طرح کی ایک بہت عجیب اور گندی سی خوشبو آ رہی تھی جو کہ مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں ورساچی کے ایک وہ آتا ہے ورساچی کا بلو گرر کا پرفیوم ہے مجھ اس کا نام ایک دم بھول گیا اس سے خوشبو اس کی ملتی ڈیلن بلو اس سے ملتی جلتی اس کی خوشبو ہے تو وہ تو اس کے قریب قریب بھی نہیں بھٹک رہا تھا عجیب سی سب فیک یہ سب فیک تو کائنڈلی آپ پرفیوم جب بھی لیں میں جہاں سے پرفیوم لیتا ہوں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ یہ میں نہیں یہاں سے لیں میں پرفیوم سیلر نہیں ہوں مجھے لڑکے کہتے ہیں دیل بھئی آپ کو ستنے پرفیوم پڑھیں اور مجھے کچھ ڈیکینٹس ہمیں دیر دیا کریں میں پر ٹائم نہیں ہوتا میں کیسے وہ ڈیکینٹس والی باٹل چھوٹے چھوٹے خرید کے لاؤں ان کے اندر ایک ایک دو دو تین تین ایمیل ڈال کے تو وہ پھر میں ریویوز بنا لیتا ہوں یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے میں یہ وہ ڈیکینٹس والے کام مجھ سے نہیں ہوتے تو کائنڈلی نہ میں سیلر ہوں نہ میرا کوئی سیلنگ سے لینا دینا ہے لیکن آپ لوگوں کے لئے اویرنس کے لئے میں ایک اورڈی فیک پرفیوم پر ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن یہ دکھانا ضروری تھا کہ بھائی یہ بوٹلز بھی اریجنل ہیں سب کچھ اریجنل ہے جو چیز پروبلمیٹک ہے وہ اس کے اندر جوس پروبلمیٹک ہے میرے پاس کوئی بھی پرفیوم ہوتا ہے وہ اریجنل ہی میں لیتا ہوں اگر اریجنل نہ ہو تو میں فوراں اس کو پکڑ بھی لیتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو کچھ اپنے دکھا بھی لیتا ہوں جو اریجنل یہ دیوروم پرفیوم ہے ٹھیک ہے دیوروم پرفیوم یہ آپ کو ایکرو ایکرو کے کافی ایکرو کا ساری سیریز میرے پاس پڑی ہوئی ہے ابھی میرا ہاتھ وہاں پہ نہیں پہنچتا اور ہمیں اٹھ کے آپ لوگوں کو پرفیوم دکھاؤں تو کائنڈلی یہ ظلم اپنے پر مت کریں میں تو سمجھتا ہوں امپریشنز ان سے زیادہ چھے ہیں جن کی خوشبو تو ہوتی ہے جن سے آپ کو اس پرفیوم کی فیل تو آئے گی اس پرفیوم کے اندر پتہ نہیں انہوں نے کیا ڈالا ہوئے دیوروم انٹینس میں یہ اس کی خوشبو کے قریب قریب بھی نہیں بھٹک رہا تھا اور مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا انہوں نے یہ لگ بگ کوئی چار لاکھ کے پرفیوم لیے ہیں لیکن میرے کاؤزوں میں ان کی ٹوٹل ویلیو بیس سے بائیس ہزار روپے ہوگی ٹوٹل چلیں وہ بھی نہیں کرتے ڈبل کر لیتے ہیں چالیس ہزار روپے یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں ایک پرفیوم سیل میں مل رہا تھا ففٹی پرسنٹ پینسٹ ہزار کا پرفیوم میں ہم نے پینس ہزار کا لے لیا ہے وہ ٹوٹل اس کی قیمتی تین ہزار روپے وہ تو آپ کو چونہ لگایا اس بندے نے جس نے بھی تو اس طرح کے سکیم سے بچیں ویڈیو لمبی ہوتی جاری ہے لیکن آپ لوگ یہ چیز بتانی بہت ضروری تھی کائنڈلی اس طرح کے سکیم سے بچیں اور ہمیشہ آثنٹک بندے سے پرفیوم لیں thank you so much